اب میں بھائیوں یہاں ہوا کیا جب شروع شروع کے فرقیان شروع ہوئے تو احل السنہ کا نام رائج ہوا عام ہوا چودہ سو سال میں کسی نے ایسا نہیں کہا کہ یہ کہنا بدت ہے گلت ہے فرقہ بنا رہے ہو ایسا الزام نہیں لگایا گیا یہ پتہ نہیں آج کیوں کہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں چودہ سو سال نکل کے آج جا کے کئی لوگوں کے سوالات اٹھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے ضرورت کے تحت لیکن میرے بھائیوں یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا ایسا بھی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کی لئے عبادت کے عمل کرنا سکھاتے ہیں سکھاتے ہیں کہ عبادت کے عمل اللہ کے لئے اوروں کے لئے ہے چڑھاوہ اوروں کے لئے بھی ہے دعا اوروں کے لئے بھی ہے وہ لوگوں نے اپنے اوپر منوپولی کر لیا ہم اہل سنت ہے ہم اہل سنت ہے اب یہاں فرسے پہ سوال آ گیا اگر مان لیجیے آپ نے گاڑی کی سروسنگ پانچ سال پہلے کرائے تھے گاڑی کی سروسنگ کرائے تھے پانچ سال پہلے اور گاڑی ابھی آج پرابلم دے رہی ہے یا سال بھر میں پرابلم دینے لگی تو پھر سے سروس کرانی پڑی کی نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور نام پہلے سے چل رہا تھا اہل السنت اور اہل الحدیث الگ نہیں ہے سنت اور حدیث تقریباً سم معنی میں ہے اور یہی نام جیسے آپ سنونم کہیں دونوں سمیلر معنی میں استعمال کی جاتے ہیں تو جو ایک اور نام پہلے سے چل رہا تھا وہ نام کو عام کیا گیا کیونکہ ایک کلیر سائن ہونا ضروری ہے نا تاکہ لوگوں کو پتا چلے اب مان لیجیے جیسے مثال کے طور پر کسی کو ہم اگر صحیح بات بتاتے ہیں ہم کہیں دیکھو تمہیں علم حاصل کرنا ہے نا تو اپنی ایریا میں جاؤ ایسے لوگوں کے پیچھے جاؤ جو کہتے ہیں ہم قرآن و سنت پہ چلتے ہیں قرآن و صحیح حدیث صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانچ پر جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں کرتے اب ایک شوٹ کٹ طریقہ ہوتا ہے نا آسانی سے شوٹ میں بول دو تو یہ ہے فلاں کی پہچان